پاؤں کاٹے جا رہے ہیں لوگوں کو رشوتیں دی جا رہی ہیں جو بیچارہ بولتا حجر ابن حضی کی طرح وہ چھت ساتھیوں سے میرے قتل ہوتا امام حسین کہتے ہیں میں ظالموں کے سلاف جو جہاد نہیں کر رہا مجھے عذر نہیں سمجھا رہا صرف اپنے بھائی کا وعدہ نبا رہے تھے لوگ آتے ہیں فی اپنے بھائی کا وعدہ نبا رہے تھے لوگ آتے ہیں فی اپنے بھائی کا وعدہ نبا رہے تھے دیکھ رہا ہوں اگر یہ مرد تے وقت چھوڑ گیا عمد کو کہ عمد اچھا آدمی چھوڑ لیتا چلو مسئلہ ٹھیک ہو جائے مگر وہ بھی عمید خلال تک پہتے ہیں تو ظاہبی فرماتے ہیں جب بیٹے کے حق میں اعلان کر دیا تعالی اللہ مرح حسین تو امام حسین رضیم کو بہت دکھو یہ کہتے رہے ہیں کہ امام حسین اپنے تخت کا بھوکا تھا کہو تمہیں یزید اتنا پیارا بچڑا کہ سیدہ سباب اہل جنہ تمہاری نظر میں لانتی ہے پاگل ہے زدی ہے جنت کے جوانوں کا سردار جس کے رسول اللہ نے متواتر حدیثیں ڈان کی یزید کو بچاؤ وہ تمہارا امیر المومی ہے ٹھیک ہے تمہارے پرلے محق کار ظاہبی فرماتے ہیں امام حسین کو ایسا کرنا ہی چاہیے تھا ناراض نہیں ہوئے کہتے ہیں بلکل حق وہ کیوں نہ رہتے کہ یار غضب ہو گیا کہ صحابہ کرام میں سے جو بیت رزوان میں شریف تھے سعید بن ابی وکار اشرام بشرہ میں زندہ ہے فاتح اراق ایران اس کو بھی پیچھے ڈال دیا فرمایا دکھ ہوا وم تنہ ہوا وابن ابی بکر وابن زبیر میں مبایا تو حضرت ابن زبیر نے عبداللہ بن ابی بکر عبدالرمان بن ابی بکر نے امام حسین نے جواب دے ہم یہ ظاہرمانہ بیت نہیں کریں جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیت بیت نہیں تھی یہ ڈنڈا تھا کچھ کو مارا جا رہا تھا کچھ کو پیسے اس کو بیت نہیں کہتے ساری امت بھی اس طرح بیت کر دیتی میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں بکہ وہ بیت قتل نہ ہو جیسے کہ حضرت امام مالک سے لوگوں نے یہ بنے اباس نہیں بیت لیا قادی وقر عبدالرمان بن ابی بکر عبدالرمان یہ بیت ہوتی ہے ڈنڈے صرف کہتے ہیں ہاتھ میں حاضر تو امام نے فرمایا ان کے اخلاص جو اٹھے اس کا ساتھ دو ان کی بیت قتل کوئی نہیں ہے یہ ظالموں نے زبردستی لوگوں سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا یہ بیت ہوتی بیت اس کو کہتے ہیں کوئی کسی کو نہ کہے مو سے بھی نہ کہے کہ مجھے بیت دو میں خود جا کر کہوں کہ میری نظر میں سے پسندی داد اس کو بیت کرتے ہیں یہ پیسے بانتنے لاکھ لاکھ رپیہ اور لوگوں کو پکڑنا مارنا تو یہاں پھر کیا کہتے ہیں یہ ذہبی ہیں محق و رجال جو راویوں کو پرخنی کس ہوتی ہیں یہ جو کہتے ہیں صحبہ میں سے کر رہی پہلے تو میں نے اعلان کیا کہ سوائے ابن عمر کے دکھائیں جس نے بیت چیزی چپ رہنا بیت ہے اجماعی اسکلتی کوئی چیز ہے کہ ہم چپ ہیں ظالموں کے خواب سے کون کہے گا کہ یہ اکثریت جو ہے ان ظالموں کے ساتھ بھے خاموش سارے مر نہیں سکتے خاموش خاموشی سے یہ نتیجہ نکالنا ہا کہ سارے ساتھ ہیں اگر ہم مسئلوں میں حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں موقع پر دین میں یہ تبدیلی لوگ چپ رہا ہے کہتے ہیں نہیں اسماعی اسکلتی کوئیش ہے ظالموں سے ڈردہ چپ رہا ہے یہی اہلِ حدیث یہاں دلیل بنا رہتے ہیں کون مرتا بھئی پچاس ہاتھ بھولے سے چپ رہا ہے ابن عمر رضی نے آخر میں بیت کی اور وہ ہی یہ نہیں کہ وہ راضی تھے اجشاد بھی دیکھیں علیہ السام شادی فتر اللہ کروں حضرت عبیر نے مر بھی سمجھتے تھے کہ یہ ظالم ہے مورکہ سے ببسی ہوگی بیٹھ گیا کیا کر رہا ہے کوئی راضی نہیں تھی تو فرماتے ہیں کیا ہوا پھر یہ لوگوں نے جب بیت نہیں کی حتیٰ کہا رہا ہم معاویہ واخذہ بیعتم مقرحین ان کو مجبور اور بیباس کر کے طاقت اور قوت کے زور سے بیت لی وغلب واجزو ان سلطان الوقت اور وقت کے بادشاہ کے دباؤں سے بیچارے بیباس ہوگی کوئی نہیں بہت سکتے یہ اس بیت کی حقیقتہ ہے جس کو یہ ممروں پر بیان کرتے ہیں کہ ہم آئیں گے واقعہ کربرا کی حقیقتہ کیا کرنی ہے آپ کو پزاری نہیں کی کربرا کیوں ہوئی ہے یہ کیوں پیش آیا یزید کی شرابوں سے نہیں پیش آیا امام نے دیکھو یہ اسلام کی بنیادی بدل گی کہ جو بیٹھ جائے زبردستی وہ میر المومن ہے حرامی و خبیص و خلیفہ اب دیکھ لیں آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اگر یہ برا کام نہ شروع ہوتا تو شاید امت باشی امام و لیتاو لم یحد بالعمر علی ابن ایزید و ترک الامت من اختیارہی لہم یہ ایک سٹھونجہ سبا تیسری یہ نرم سے نرم بعد دہبی فرما ہے کاش امیر محبیہ اپنے بیٹے کے حق میں حفظیت نہ کرتا اور امت کو چھوڑ جاتا کہ وہ اپنی مردی سے اپنی کچھوں نے کاش کہتا کاش ایسا ہو جاتا پھر بھی شاید باد جات پر ہو کال حسن پھر کہتے ہیں امام حسن بسری فرماتے ہیں چوٹھی جلد انتاری سوا فمین اجلے ذالک بایا حالائے اولادہم ولولا ذالک لکان شورا امام حسن بسری فرماتے ہیں یہ بری سنت جو جاری کر دی کہ زندگی میں بیٹے کے حق میں لوگوں سے لے رہو بیت اگر یہ نہ ہوتی تو بعد میں یہ تماشا نہ ہوتا کہ بڑے بڑے بزماش اس وقت بیٹھ گیا کہ اباسیوں نے بنو امام اپنے بیٹوں کو بنا دیا پھر تو اجناب ہی نہیں کوئی بولی سکے یہ تو پہلے تھوڑا بات پوچھا پھر تو بس تماشا دیکھتے کہ عبدالمرق کیا گیا میرے با یہ چار بیٹے بڑی بڑی بیٹھوں امام دیکھ رہی ہے کسی کو نہیں پتا کون آئے گا کون نہیں آئے تو فرماتے ہیں ولولا ذالک لکان شورا اگر یہ بری سنتنا معاویہ زندہ کرتے تو شورا ہوتا امام میں مشورا ہوتا اب اس کے بعد علامہ رشید ارزا مصر اس دور کے محق تفسیر المنار کے مل مصر میں سب سے زیادہ تلقیت کو زندہ کیا تو فرماتے ہیں وَقَدْ زَهَرَ أَنَّا مُحْمُ اللَّذِينَ اَفْسَدُوا عَمْرَ حَاذِ الْأُمَّةِ کہ میری ساری بیاس یہ پڑھ لیں آل امامہ وَالْخِلَافَةِ وَالْإِمَامَةِ رُزْبَ دو نام فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے دینِ اسلام کو برباد کر دی اور اسمت کا ستیانات کر دی وَأَوْرُمْ مِنَ الْزَمَعَاتِ بَنُوْمَئِيَّ سُننے صلفی محدث کہتے ہیں سب سے پہلا گروہ جنس نے امت کو برباد کیا پہلی جماعت ان کی بنو مئیہ ہے وَأَنْكَانَ فِمْا فَرَاد بَلْمِنْ رَجْلُ الرِّجَال وَاہِد وَاہِدُ الْحَاذُمْ رَبْنَ عَبْدَرْزِ وہ کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں بنو مئیہ تو یہ نہیں کہ خاندان میں کوئی برائی ہے ان میں کوئی اچھے لوگ بھی ہیں جیسے سارے مردوں میں سے مرد نکلا اور ساری دنیا میں سے ایک اکیلہ عمر بن عبدالعزید خامس الراشدی وہ پانچمہ خلیفہ الراشد مگر وہ ان کی طرح حکومت کا لارتی نہیں تھا نہ اس نے ایک پوشش کی وزیر آزم نے پہلے لخواریہ خلیفہ سے اچانک خلافت آگئی اور بیٹھتے ہی ممبر پر کہا کہ لوگو میری کوئی خواہش نہیں تھی نہ میں نے اس کے لئے کوشش کی میرے لئے وہ کہہ گیا میں نے تمہاری بیعت اپنی گردن سے اتار دی جس کو چاہتے ہیں تن یہ ہے خلافت راڑیہ لوگوں نے کہا نا 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 عمر بن عبدالعزید ہماری خوش کی سنسی ہے کہ دو ظالموں سے پہلے یہ چانس آگیا ہم نہیں چھوڑیں گے فرماتے ہیں وہ لاتی نہیں تھا اور اگر اس کے بس میں ہوتا ہے اور اس کو زیر نہ دے دیتے یہ بنو میہ تو وہ ضرور حضرت پہ لئے کئی اعلاد کو خلافت دے دیتا یہی حق دار ہے کئی حق ہے ان کو جنی دیتا پھر فرماتے ہیں کہ تغلب کو دین بنا دیا کہ جو بیٹھتے ہیں یہ بھی طریقہ خلافت کا یہ ٹوٹی کی بات ہے ختموں سے پہچان لو اور اس کے لئے ترپو جہاں بھی کوشت ہو سکتی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ کہ خلافتے اسلامی علامی اس کے بغیر تمہاری نماز روزیں میں عدلہ کو گواہ کرتا ہوں کہ ہم تمہارے موں پر ماری ہیں کیا حج رمرا کرتے تھے میرا دین تمہارے ملکوں میں پاؤں کے نیچے روندہ گیا اور باریوں میں بند کر دیا گیا اور تم حج کری جاتے فرماتے ہیں امت کا سارا محاملہ کس ہی نے براد کیا اور کس طرح ان کی سلطنہ دائے ہوئی فرماتے ہیں صرف یہ مسئلہ کہ مولویوں نے بعد میں ڈر کر یہ چیز کہہ دی کہ ان جببارین اور باغیوں کی حکومت ماننا بھی شرن واضح ہے جو بیٹھ جائے نا زبردستی کہتے ہیں یہ مسئلہ جب سے گھر آ گیا امت کی بربادی ہو گیا اور اس کو ختم کرنے کی امام حسین نے وہ کام کیا جس کی برکتہ میں پڑھوں گا امام حسین نے فرماتے ہیں حسین نے کہتا ہے مور لگی کہ واقعی یہ اس نے کہا دیا کہ سب غرط ہو رہا کرتے رہے ہیں مگر یہ دین نہیں یہ جببار نہ ہمارے خلیفہ نہ ان کی فرماتے ہیں جو انہوں نے مطلق کہہ دیا کہ جو زارم بیٹھ جائے اس کی اطاعت فرض ہے وَجَالُدْ پِقْلِید عمرًا شریع وَجَالُدْ تَغَلُبْ عمرًا شریع خلیفے کو جیسے نیک لوگ چونتے ہیں جس طرح وہ ہے اس طرح ہی زبردسی بیٹھنے والا بھی صحیح ہے کہتا ہے جب سے یہ مسئلہ بنا فقہار محدثین نے کتابوں میں لکھا حکومتوں کی بس چاندی ہو مزے کر رہے ہیں کہتا ہے ہاں مولوی حضرات آؤ علامہ اور مشاہد کانفرنس ہو رہے ہیں کھانے پکے ہیں کھاؤ میزوں پر گر پکتے ہیں یہ مولا آپ اخباروں پر جن کھانے پر ہی دین بیٹھتی ہے نا تو فرماتے ہیں جب سے یہ مسئلہ بن گیا کہ لوگ چونے یا زبردسی بنیں یہ شریع ہے کام ہاں تو فرماتے ہیں اس سے زیادہ بربادی پھر دین کی کیا ہونی اور یہ سارا سلسلہ جو ہے اس لیے ہوا کہ لوگوں نے حضرت ابو بکر کا حضرت عمر کو بنانا اس کو بھی اس کی طرح سمجھ لیا وہ بنایا نہیں پھر جیسے ہوتی تجویر بنا رہی ہے سب صحابہ کو کہ میں اس کو پسند کرتا پسند کرتے ہو لوگوں نے مرضی سے کابسا بعد میں سارا مجمع کٹھا کیا کہ میری نظر نہیں اچھا کوئی ان کا رشتہ دار تھا کوئی بھائی تھا اس کی نسال بکر ظالم یزید لے ورد یزید الفاسق الفاجر برغم من نوف المسلم مسلمانوں کی ناک رہ کر ان کو خاک میں ملا دیا ڈنڑے کے زور سے ان کو بھائیا اور اپنے فاسق فاجر بیٹے کے لئے خریفہ بنالی تو یہ ساری بیعت میں سورہ تورہ میں پڑھتا ہوں معاویت اللہ سننا سنت تغلب سیع سن لو محادث کیا کہتا معاویت وہ پہلا شخص ہے جس نے اسلام نے برے طریقے کا آغاز کیا کہ ڈنڈے سے حکمانہ نہیں کرو اور لوگوں کو جکالو آخذہ معاویت البیعت لبن حرفہ سکرید بالقوة رشوہ میرا پیسلا خطبہ سنو کہ رشوہ اچھے اور طاقت سے منا ایک آدمی اپنی مرضی سے بیعت نہیں کر رہا تھا اور امام ابن کسیر لکھنے حال براہ میں کہ خدا کی قسم اگر